نہیں ہے کہ وہاں پر دشتگرد انہیں قبضہ کر لیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس ڈینائل سے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اب میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی تک کنفیوز ہیں چند دن پہلے یہاں پر ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان میں سارے افغان وہ مل کر لڑے اور مل کر ہی انہوں نے جنگ جیتی ہے اگر یہ اب تک ہماری اپروچ ہے یہی اب تک اگر ہماری اپروچ ہے تو ہم دشتگردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہی ہم دشتگردی کا خاتم کر سکتے ہیں جن جن لوگوں نے افغانستان میں طالبان کے ٹیک آور کو سیلیبریٹ کیا تھا وہ سب آج کے صورتحال کے ذمہ دار ہے ہم یہاں سے شادیانیں بجا رہے تھے یہاں سے ہم لوگ اپنے صحافیوں کو وہاں پر بیج رہے تھے کہ آپ لوگ سیلیبریٹ کریں جن جن لوگوں نے بھی اس قابل کے ٹیک آور کو سیلیبریٹ کیا ہے آج ہمارے وہ مجرم ہیں آج جو ہمارے جو خون بہ رہا ہے ان لوگوں کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگ ہوئے ہیں تو وہ ان سب کو اس چیز کا ذمہ دار ہمیں ٹہرانا ہوگا اور ذمہ دار ٹہرائے بغیر اس مصطلح کا ہم حل نہیں نکال سکتے دوسری چیز یہ جو مذاکرات کے نام پر ان طالبان کو واپس سواد سے لے کر وزیرستان تک بہا بسایا گیا جو جو لوگ اس میں ملوستے جن جن لوگوں نے بھی اس فسیلیٹیٹ کیا جن جن فوجی جرنیلوں نے اس چیز کو فسیلیٹیٹ کیا ان سب کو بھی ہمیں کٹیر میں کڑا کرنا ہوگا اور ان سب کا احتساب کیے بغیر ہم مسئلہ کا حل نہیں نکال سکتے ہماری افغان پالیسی ابھی تک چالیس سال سے جو افغان پالیسی ہماری رہی ہے ابھی تک اس کا تسلسل ہے تو اس سب پالیسی کو ٹھیک کیے بغیر ہم یہاں پر نہ آمن لاسکتے ہیں نہ ہم دشتگردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ یہ اس طرح کی کنفیوز سگنل سے ہم آئے دن اپنے سیاسی ورکرز کو اپنے جوانوں کو اور اپنے پولیس اپنے اس کو ہم مرواتے رہیں گے اور مسئلہ ٹھیک نہیں روگا اس چیز پر ایک سیریس دیبیٹ کی ضرورت ہے لیکن میرے خال میں وہ سیریسنس آج ہمیں نظر نہیں آرہی اور دیکھنے ایک سکتے ہیں